بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے وزوامان میں رکھے تو شیف کچن میں میں آج چکن کڑائی کی رسپی لے کر رہی ہوں تو چکن کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دیسی گھی لیا خیہ تقریباً سکس ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے میں نے ملٹ ہونے دیا خیہ تو اب اس میں میں نے ٹو پاؤنڈ چکن بریسٹ کے چھوٹے چھوٹے جو پیس ہیں وہ ڈال دیئے ہیں تو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے اس کی اوپر لیڈ لگا دیا تھا تک یہ اچھی طرح سے چکن کا جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور چکن کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے تو ساتھ ہی میں نے دو چوپٹ آنین لیے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے جنجر اور گالک کی پیسٹ ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں نے چار ٹوپٹر جن کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور تقریباً چار جو تھی وہ گرین چلیز تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں تو اب اس کی اوپر میں نے لیڈ لگا دیا ہے تو دس منٹ تک تقریباً میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا ہے تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹوپٹر ڈالے تھے وہ سارے گل چکے ہیں اور اب اس کے اندر میں نے جو سپائسز لیے ہیں وہ ڈال دوں گی تو سپائسز ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالا کریں ون ٹیبل سپون کے حساب سے میں نے نمک میرچ حلدی اور بلیک پیپر ڈال دی ہے تو اب یہاں پر بھی میں چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے اوپر میں نے لیڈ لگا دیا تھا تو آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے چکن جو ہمارا گل چکا ہے اور جو دوسرے اس میں سپائسز تھے وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں ہمیشہ سے یہ خیار رکھنا چاہیے کیونکہ جب چکن کی بنائی اچھی ہو تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ اور ون ٹیبل سپون میں نے ڈرائی کرینڈر ڈال دیا ہے تو ہمیشہ کی طرح میری آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کا شکریہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے اتنے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں تو اب میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون جوگر ڈال دیا ہے تقریباً 2 ٹھو ٹھو 3 منٹ تک اس کی بنائی کریں تو پھر اس کے اوپر جو بھی آپ گارنش کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میری چکن کرائی تیار ہو گی ہے اور ساتھ ہی میں نے فریش نان بھی بنا لیے ہیں فریش نان کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے وہ آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہی تک تھی میرے ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہی پر آپ سے اجازت چاہوں گے ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ